اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اردو پیجی چینل میں ہم آپ کو ہوشامدید کہتے ہیں ناظرین ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا اسی دوران بادشاہ کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی جہاں ایک بہت ہی حوپسورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی بادشاہ نے اپنی ایک باندھی کو بلا کر پوچھا کہ یہ عورت کون ہے باندھی نے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا جادو سا چھا گیا تھا بادشاہ اس حسین و جمیل عورت تک پہنچنے کے طریقے سوچنے لگا اس نے اپنے غلام فیروز کو بلا بیجا جب فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ کہنے لگا فیروز ہمارا یہ حد فلا ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور ہاں اس کی حد کا جواب بھی ساتھ ہی لیتے آنا فیروز اس حد کو لے کر گھر واپس آ گیا اور حد کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ دیا اور سفر کے سمان کی تیاری کرنے لگا رات گزاری اور صبح منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجل ہوا بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچ گیا اور آہتہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹانے لگا فیروز کی بیوی نے دروازے کی آرڈ میں پوچھا کون ہے بادشاہ کہنے لگا میں تمہارے شوہر کا مالک اور بادشاہ ہوں فیروز کی بیوی نے یہ سن کر دروازہ کھول دیا بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا فیروز کی بیوی بادشاہ کو اپنے گھر دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بادشاہ حضور سے اپنے گریب ہانے میں آنے کی وجہ دریافت کرنے لگی بادشاہ نے کہا میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں فیروز کی بیوی ایک نیک اور سمجھدار ہتون تھی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے میں مجھے کوئی حیر نظر نہیں آتی بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اے لڑکی شاید تم نے مجھے بہچانا نہیں میں بادشاہ ہوں اور تمہارے شوہر کا مالک فیروز کی بیوی کہنے لگی بادشاہ سلامت میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار نہیں کھانے لگتا اور بادشاہ سلامت آپ تو اس کو ٹورے میں پانی پینے آگے جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرم سار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا لیکن جلدی میں اپنا رمال وہیں پر بھول گیا یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو حد بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیہ کی نیچے سے ہاتھ نکالتے وقت اس کی نظر بستر پر پڑے بادشاہ کے رمال پر پڑی جو بادشاہ جلدی میں بھول گیا تھا یہ دیکھ کر فیروز کا سرچ کر آ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لئے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے فیروز ہتھ لے کر چل پڑا اور کام ہتم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آ گیا انام کے دور پر بادشاہ نے اسے کچھ اشرفیاں انعائد فرمائیں فیروز اشرفیاں لے کر بزار کیا اور اپنی بیوی کے لئے کچھ قیمتی تحائف اور کپڑے حریدے گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا چلو تمہارے میکے چلتے ہیں بیوی نے پوچھا یہ کیا لائے ہو تو فیروز کہنے لگا بادشاہ نے انام دیا ہے اور یہ سب میں تمہارے لئے لائے ہوں بیوی تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدن کی طرف روانہ ہو گئی فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور ایک مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کو پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا کچھ دن ہی گزرے کہ اس کے سالے اسے ملنے آگئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تم ہماری بہن سے غصے اور نرازگی کی وجہ بتاؤ یا پھر ہم تمہیں قاضی کے سامنے پیش کریں گے فیروز کہنے لگا جیسا تم لوگ بہتر سمجھو لیکن میرے ذمہ اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو بلاہر وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے قاضی نے فیروز کو بلا بھیجا قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹا ہوا تھا لڑکی کے بھائیوں نے کہا قاضی صاحب ہم نے پھلوں سے بھرا ایک سرسبز باغ اس آدمی کے حوالے کیا تھا اس نے ہمارا باغ اجار دیا سارے پھل کھا لیے اور درست کٹ دیے قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا فیروز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں میں نے انہیں واپس کیا ہے قاضی اب ان بھائیوں کی طرف متوجہ ہوا انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں قاضی کہنے لگا ہاں فیروز کیا کہتے ہو فیروز نے کہا قاضی صاحب میں باغ کسی بغس جن نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ اس لئے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں داہل ہوا تو میں نے وہاں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے بس مجھے ہوف ہوا کہ شیر مجھے کوئی نقصان نہ پنچا دے اس لئے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا باشا جو ٹیک لگائے یہ سب باتیں سن رہا تھا سب سمجھ گیا اور کہنے لگا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا نہ کوئی پتہ توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا وہ وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گلد لگے مضبوط دیوارے نہیں دیکھی اور کیس برہاست ہو گیا فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنے بیوی کو بھی واپس لے آیا نہ تو قاضی کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرہ کیا تھا ناظرین ایک بیوی یا حامد کا ہونا دنیا میں کسی جنت سے کم نہیں مگر شک کی ایک چھوٹی سی چنگاری آپ کے بسے بسائے گھر کو تباہ کر دیتی ہے اس لئے کبھی بھی ان معاملات میں جلد بازی نہ کرو اور اپنے گھروں کو اجڑنے سے بچائے رکھو کیا ہو بہتر ہے اپنے اہل و ایال کے راز چھپانا اپنے گھروں کے بید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو اللہ ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اور ہمارے اہل و ایال کو اپنے حفظ و اومان میں رکھے آمین امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں اور ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو پسند تب تک اللہ حافظ موسیقی